بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج تیس جون مختلف اہم ترین اور خصاص حبروں کے ساتھ آپ کے سامنے ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستان میں کہ ہم سایہ مولک مرکوانی سن سے امریکہ فوج کا انخلاہ ہو رہا ہے اسی لیے ماضی میں ہم نے تقریباً اسی ہزار کے قریب شخاط نے دی آج لاہور میں پھر جس بات کا خطشہ تھا کہ دشمن ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے غیر ملکی جنسی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرا سکتی ہیں آج جوہر ٹرون میں یارہ بجے کے قریب ایک دھمکہ ہوا باب دھمکہ جس میں ابتدائی اطلاع کے مطابق چار لوگ شہید اور درجن و زخمی ہوئے ناظرین آج یہ اطلاعات حکومت کو ترین لیٹر تقریباً پچاس سے زیادہ جاری ہو چکے تھے کہ دی مہمسایہ ملک سے جو پاکستان کا دشمن ملک ہے اس نے بائیس سے چھبیس سال کے نو جوانوں کو بھیجا ہے دہشت گردی کے لیے آج جب صبح ایک گھاڑی ناملوم گھاڑی جوہر ٹرون میں ایک حافظ صحیح سب کے گھر کے قریب کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا یہ کہا جاتا ہے کہ اس دھماکے میں کموں بیشتر پندرہ سے بیس کلو بارود استعمال کیا گیا اور جس جگہ دھماکہ ہوا یہ تقریباً آٹھ سے دس فٹ چوڑا اور چار فٹ گہرا ادھر گڑا پڑ گیا اور اس میں کہا جاتا ہے اگر خدا نہ حاصل لوگ بہت زیادہ ہوتے تو بہت زیادہ شہادتوں کو خطرہ تھا پولیس کے مطابق اس علاقے میں تھریڈ لیٹرز کموں بیشتر پچاس ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی تمام اہمداروں کے بارے میں تھریڈ لیٹرز جاری ہو چکے ہیں کہ دشمن ملک اس ملک میں دیشت گردی پھلانے کے لیے خاص طالوں کو سکولوں کو اور اہم شخصیات کو اور سیاسی شخصیات کو نشانہ بنا سکتے ہیں جس پر ملک میں آرریڈی سکورٹی بیتر کی گئی تھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں تین دیشت گرد جو بھارت سے آئے ہوئے تھے گرفتار کیا گیا جب ان سے انویسٹیکیشن کی گئی تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے راہ سے اس کی ٹریننگ لیٹ تھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اس کا نشانہ حافظ صحیح صاحب کا جو گھرتہ ملدمان جنہوں دیشت گرد تھے وہ وہاں جانا چاہ رہے تھے ٹائم ڈوائز کے ذریعے یہ دھماکہ کیا گیا اور اس گھاڑے کا ابھی تک شناحت نہیں ہو سکی غادرین اس دھماکے میں آئینی مہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو مواد استعمال کیا بم دھماکے میں وہ بھارت ساکھ کا ہے اور بھارت یہ بارود بنانے میں ایکسپرٹ ہے ابتدائی فرانسک لیب کے مطابق یہ بار ساحت کا برود تھا اور یہ ماضی میں بھی جو پاکستان میں کچھ دھماکے ہوئے تو یہ اسی ساحت کا تھا اس میں آرمی میڈیا اس کو جو بات اچھال رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا خصوصاً بھارت کا میڈیا ان کا کہنا تھا کہ اس دھماکے کا ٹارگٹ حافظ صحیح صاحب کا نام لیا جا رہا ہے انہیں خیال ہے کہ اس دھماکے کا اصل ٹارگٹ حافظ صحیح تھا جنہیں ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے جبکہ وہ ہے نہیں ہے ایک الگ بات ہے اس سلسلے میں پاکستان کے وزارت داخلہ نے پینسٹھ کے قریب لاہور اسلام آباد اور کراچی کے لیے ترل لیٹر جاری کی ہیں جبکہ بلوچستان میں بھی اس سلسلے میں کئی ترل لیٹر جاری ہو چکے ہیں ناظرین پاکستان کے دفاعی تضیع نگار پہلے ہی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے جب وزیر آدم عمران خان نے غیر ملکی طاقتوں کو خصوصاً امریکہ کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملک افغانستان جو ان کا ہمسایہ ملک ہے اس میں نقصان پچانے کے لیے امریکہ کو اڈے نہیں دے گا نہ ڈرون حملے کی جازت دے گا حدثہ جاہل کیا جا رہا تھا کہ ان کے اس انکار کے بعد انٹر پوسٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ ماضی میں بیس سال جو ہم نے غلطی کی تھی امریکہ کا امریکہ کی جنگ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے کھربو ڈالر کا نقصان اور اسی ہزار کے قریب شخصاتیں نہیں ہیں تو اب اڈے نہیں دیں گے خدشہ تھا دفاعی تضیعنگار کے مطابق کہ اب غیر ملکی ساتھ شہر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گی یہ خدشہ آج اس وقت ثابت ہوا جب تھریڈ لیٹر کے مطابق کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ راہ سے ٹریننگ یافتہ تھے اور یہ خفیہ انٹیلیجنس اطلاع جو بارڈر کے قریب افغانستان سے ایک کال ٹریس ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں چار توفے بھیج دیئے گئے ہیں جو بڑا خبر دے سکتے ہیں یہ بات غالبا کہا جا رہا ہے کہ بارتی کورڈ ورڈ ہے جہاں انہوں نے دہشت گردی گرانیوں کے بڑی خبر دے سکتے ہیں ناظرین جب غیر ملکی اڈے نہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر جب یارہ ستمبر سے پہلے پہلے اگر امریکن فوج کا انخلاح ہوتا ہے تو پاکستان میں خدشہ ہے کہ دہشت گرد کی وارداتوں کو فروغ دیا جائے گا جلسل سلسلے میں اس خدشے کے پیش نظر آج وزیر آدم پاکستان امران ہاں آئی ایس آئی آئی کے ہیڈکوارٹر کے دفتر خود گئے جہاں آئی ایس آئی کے ڈی جی فیض حمید نے ان کا استعمال کیا اس موقع پر وزیر آدم پاکستان امران خانہ نے ان سے اس دھماکے سمیت دیگر معاملات پہ تفصیلی بریفنگ لی جس پر ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر آرمی کے اہم ترین افسران مجود تھے جبکہ وزیر آرمی چیف پاکستان کے غیر ملکی دورے پر کمر جوید باجوا گئے ہیں جنہوں نے اس کے بارے ملکہ انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کو اطلاع تھی کہ اس ملک میں دہشت گردی کو پناب دینے کے لیے دہشت گرد چاگر کے یہ جا رہے ہیں دیا گیا ہے ان سلسلے میں وزیر آرم پاکستان کو بریفنگ دی گئی کہ بعض ایسے دہشت گرد بھی گرفتار کیے گئے ہیں جن کی ٹریننگ افغانستان میں بھارتی حکام نے راہ کے افسرانے دی تھی اور ان سے پاکستان کے اہم مقامات پہ نقشے اہم شخصیات کے فون نمبر ان کی لوکیشن ان کے گھروں کا اڈریس برامد ہوا ہے ناظرین اس موقع پر آئی ایس آئی کے ڈی جی نے جنرل فیض حمید نے وزیر آدم عمرانہ کو بتایا کہ پاکستان کی سکورٹی کو میکسیمم فول پروف کیا جا رہا ہے اور افغان بارڈر پر بار لگائی جاری ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان میں دہشت گردوں کو نہ لائے جائے آج وزیر آدم پاکستان نے آئی ایس آئی کے دفتر میں جا کے جس کو چیئر کیا اس میں پاکستان کے انٹیلیجنس کو کوارڈی نیشن کو بسید بہتر کرنے کی بعض حکمت عملی کے حکامات فوری طور پر جارے کیے کہ آئندہ پاکستان کی تمام انٹیلیجنس نسیہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیرنگ کریں گی اور تاں کے دہشت گردوں کے خلاف ان کا گیرہ تنگ کیا جائے اور کوئی بھی دہشت گرد اپنے مضموم عزائم میں تکمیل سے پہلے ہی قانون کی گرفت میں آ سکے اطلاعات ہیں کہ وزیر آدم عمران خان نے اس موقع پر فید حمیز صاحب سے جب بریفنگ لی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے تمام سادشوں سے آشنا ہیں اور ہم نے ان کی بہت چیزیں ٹریس کر لی ہیں جو ان کے کئی مواقع پر اسلام آباد میں ایک بڑا دھماکہ کرنا چاہتے تھے جس کے دہشت گردوں کو دھماکے سے دو گھنٹے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اگر وہ گروپ گینگ جو افغانستان سے ٹریننگ لے کے آیا تھا جس کو راہ کے افسران نے دیئے تھے خدا نہ ہاستہ وہ گرفتار نہ ہوتا تو پاکستان میں مزید دھماکے ہو سکتے تھے ناظرین اس موقع پر تمام اجنسیوں کو آپس میں روابطے بڑھانے کا ہدایت کی گئی ہے اور اس قسم کا ایک نیٹورک ایک اسلام آباد اور پنڈی میں بینچ بنایا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی انفرمیشن ہو جس میں ملک میں کسی اہم ترین شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہو اہم ممارت کو ٹارگٹ کرنا ہو سیاسی یا مذہبی پارکوں میں بچوں میں ان کے لیے اس نیٹورک کو مضبید مضبوط کیا جائے گا اور اس سلسلے میں مزید مرات آئی ایس آئی کو وزیراعظم نے دینے کی پوری طور پر حکم صادر کیا ہے کہ پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائے اور کسی کا کسی قسم کی بھی ڈلے نہ کی جائے ناظرین کہا جا رہا ہے کہ بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب مختلف سیاستدانوں کو جو بڑے سیاستدان ہیں بھارت ان کو نشانہ بنا کر پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے جس پر پاکستان کے اہم ادارے وزارت داہلہ کی طرف سے چند اہم تنین شخصیات کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں اور اپنا پہ پہلے سے پلان نہ کرے کہیں جو دشمن مقار ہے چھپ کے وار کرتا ہے بیس بدل کے وار کرتا ہے اور اس سلسلے میں کسی بڑے کو نشانہ نہ بنا سکے اور اہم شخصیات کی مومنٹ کو بھی محدود کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ اہم دفاتروں میں اہم ریائشگہوں میں سیاستدانوں کے اور اہم مماراتوں میں سفید کپڑوں میں بڑے پیمانے پر تائنات کر دیا گیا جبکہ ہر شہر کے داخلی اور خارجی راستہ پر بارود کی چیکنگ کے لیے پروپر انتظامت کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے اہم تلیل کہایا کہ پاکستان کی ایجنسییں صرف اور صرف پاکستان کے تحفظ اور دہشتگردی پر نظر رکھنے پر توجہ دے انہیں سیاستدانوں کی کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں چاہیے جو سیاست امن کے دہرے میں رہ کے کرتا ہے یہ اس کا حق ہے تاہم فی الحال افغانستان سے انخلاب پر جو بڑی دہشتگردی کا خدشہ ہے جو دشمن ملک پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہے کہا جا رہا ہے اس میں تین غیر ملکی اہم اجنسیوں کے نام آ رہے ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دینے کے لیے ساتشیں کریں اور اس میں دنستہ اور غیر دنستہ پاکستان ایوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اس سلسلے میں قبائلی علاقے کی خصوصی نگرانی کی جائے گی تہاں تہاں کہ وہاں بسنے والے پاکستانیوں کو دوبارہ دہشتگردی کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ پاکستان کے بارڈر افغانیستان اور بھارت جہاں جہاں ملتے ہیں اس پر سیکورٹی گشت کو تین گناہ بڑھا دیا گیا ہے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے جلد ہی ایک ایسی جائنڈ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے سربراہ آئی ہے سربراہ ہوں گے اور اس میں مختلف اجنسییں روزانہ کی پیش رفت کریں گی جبکہ بیرون ملک سے آنے والی جو انفرمیشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگرد بھیجے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت جلد ایک ہر شہر میں گرینڈ اپریشن کیا جائے گا اگر کسی علاقے میں کوئی نیا قرائدار آیا ہے تو پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے بارے میں ان کی انفرمیشن لیں ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لیں اور کسی بھی مشکوک آدمی کو گھر میں نہ لیں اس سلسلے میں حکومت نے پوری پاکستان کی عوام سے بھی یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی نامعلوم بیگ بڑا دیکھیں کوئی نامعلوم شخص دیکھیں کسی کی اگر محلے میں آ کے کوئی نیا گھر لیتا ہے اور اس کی ایکٹیوٹی مشکوک ہوتی ہے اس کے مشکول لوگوں کا آنا جانا ہے اس کا فوری طور پولیس اور حساس اندارے کو اطلاع کریں تاکہ اگر کوئی دہشتگرد پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور بارود کے تقسیم پر سختی سے نگرانی کی جائے گی ناظرین آخر میں ایک بات بتاتا چلوں اس سلسلے میں آج اہم دنی جنسے میں وزیر اعظم پاکستان کی سکورٹی کے بڑھانے پر بھی زور دیا گیا ہے جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران ہاں صدر پاکستان اور دیگر اہم شخصیات کو بھی اپنی اپنی عمد و رافت محدود کرنے کے کہا گیا ہے اس سلسلے میں حساس اداروں کے دفاتروں کے باہر پراپر ناکہ بندی کی ہدایت کی گئی ہے داخلی اور خارجی راستہ پر خصوصاً افغانستان بارڈر پر آنے والے اور قبائلی ایریز کو پول پروپ برانے کے لیے وہاں پر انٹیلیجنس کے نظام کو مزید محصر اور کارامت بنانے کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کی وزیر اعظم میں ہدایت کیا ہے تاہم آخر میں ڈی جی آئی ایس ای اور دیگر آرمی افسران کی بریفنگ کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے تمام انتظامات پر جو پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے کیے گیا اور جس خدشے کے تحت کیے گئے ہیں کہ اگر امریکن فوج کا انخلاہ ہوتا ہے تو پاکستان کو محفوظ بنایا جائے جو جو انتظامت کیے گئے ہیں جو جو رینجمنٹ کیے گئے ہیں وزیر اعظم نے اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے افسروں اور جوانوں کی انصلہ فضائی کے لیے ان کے میند کو قابل تحسین کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان حکومت اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی فوج کو ہر مہیا وہ اکمنٹ مہیا کرے گی جو دہشت گردی کے نقام کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس سلسلے میں بعض شہروں میں لاہور اسلام آباد پنڈی کراچی اور کوئٹا میں خصوصی ٹیرزم ٹیرزم کے خلاف سل قائم کر دیے گئے ہیں جس کی نرگانی پنڈی میں برائے راست کی جائے گی تاہم افغان بارڈر پر سکورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور وہ ہر شہر میں جہاں جہاں بھی ایک ہدایت کی گئی ہے ڈسٹرک ڈی سی اور ایس ایس پی کو اگر کوئی آدمی کسی شہر یا ایری میں آکے نیا آباد ہوتا ہے تو اس کے قوائب کٹھے کیے جائے اس کے ملنے والوں پر نظر رکھی جائے حسب طالوں میں ائرپورٹوں پہ سرکاری عمارات پہ سکورٹی کو بڑھا کر فلوب کر دیا گیا گیا ہے اور تاہم شہریوں سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مشکوک شخص یا کسی بڑے بیک کو یا کوئی ایسی پیشرف دیکھیں جس میں انہیں خدشہ ہو کہ یہ دہشت گردی کا خدشہ ہے تو اطلاع دے وزیر اعظم پاکستان بہت جلت اس سلسلے میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلا سے معاملات کریں گے اور وزارت داہرہ نے چابو چاروں صوبوں کے وزیر اعلا چیف سیپی اور آئی جی کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے پیش نظر حفاظی انتظامات کو یقینی بنایا جائے اور داخلی اور خارجی راستوں پر اس قسم کی اکمنٹ لگایا جائے کہ باروت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ناکام بالکل کامیاب نہ ہو سکے اور اسے ناکام بنایا جا سکے وزیر اعظم پاکستان کی سکورٹی اور دیگر اہم شخصیات کی سکورٹی کے بارے میں بھی اطلاع ملی ہے کہ غیر ملکی جو پاکستان دشمن ایجنسیاں ہیں وہ ان کے گھروں کے قریب کوئی بھی ایسا بڑا حادثہ یا بلاسٹ کر کے پاکستان میں خوف کی علامت بیدا کرتے جاتے ہیں جس کے خاتمے کے لیے تمام تر انتظامت مکمل کر لیے گئے ہیں تو وہ کوکو کی جا رہی ہے کہ آنے والے دلوں میں وزیر اعظم پاکستان پاکستان بڑے فیصلے کریں گے آرمی چیف کی واپسی پر کمر جوید باجوا جو آذربائی جان میں ایک دورے پر گئے ہیں واپسی پر آرمی چیف پرائن ویسٹر اور پاکستان عمران ہاں آرمی چیف اور دیگر حساس ادارے کے افسران پاکستان کی سکورٹی کو فول فول بنانے کے لیے انتظامت دعمل کریں گے اور امریکہ فوج کے انخلاف پر بھی ایندہ سٹریٹیجی بنائی جائے گی جبکہ سیاستدانوں میں آپوزیشن جماعتیں آج کل آپس میں ایک دوسرے سے علج رہی ہیں جنہیں یہ بتایا گیا کہ آپ جلسے جلسوں سے گریز کریں اور آج ایک مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبر آیا کہ ان کے پرانے رہنما خواجہ آصف کی ہائی کوٹ سے زمانت مل گئی ہے کافی دیر وہ ہائی کوٹ میں گرفتار تھے نیب کیس میں اساسوں کی نجائز اساسوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم پاکستان اور حکومت اس سلسلے میں آپوزیشن کو دہشتگردی کی بڑھتی ہوئی لہر کے خدشے کے نظر اعتماد میں لے کر آئندہ کی حکمت عملی بنائی جائے گی ناظرین عارف حمید بٹی نے مجودہ صورتحارہ کی دعا کریں کہ پاکستان اور پاکستان کا ہر شخص دشمن کی دہشتگردی سے محفوظ رہے اور پاکستان کی اداریں اس کو اللہ تعالی اور مضبوط کام جاب کریں اور پاکستان دشتگردی کی بجائے اکانوی میں ترقی کر کے دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پساندہ ہے تو اسے سبسکرائب کریں پاکستان زدہ بار